بلکم بولتے ہاتھ اور پر آپ سے حسد کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی خفیہ سازش کا ارتکاب کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ہوشیار اور چلاک بنا کر ہی آپ ان کی سازشوں سے بچ سکتے ہیں آج آپ کے قریبی افراد میں شامل کسی فرد کی جانب سے آپ کو کسی سازش میں الچھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے آپ کو اپنے روئیے میں مسلحت پسندی اور صلح جوئی کے اثرات کو نمائع کرنا ہوگا ورنہ آپ کی باتوں کا غلط مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ذہنی عذیت برداشت کرنی پڑے گی اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو آگے بڑھانے اور اپنے حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج کا دن بہتر اور مددگار ثابت ہوگا آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کچھ نے منصوبوں کا آغاز کر کے اپنے جاری معاملات اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے ایک ساتھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کامیاب بھی مل سکے اور یقینی طور پر آپ اپنے مستقبل کے لیے مستحق منصوبہ بندی کر سکیں اپنے پیار بھرے سلسلے کو زیادہ جوشیلے انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں آج آپ مکمل طور پر توانائی سے بھرپور ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کے اردگرد مجود افراد اپنے معاملات کو بہتر بنانے اور ان سے لطف انداز ہونے کے لیے بہت پر جوش ہوں گے آج اگر آپ نے اپنی تعلیمی حالت کو بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یقین رکھیں کامیابی آپ کے قدموں تلے ہوگی آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں اور خوبیوں کا برملہ اطراف کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی تنزیہ باتوں کو نظر انداز کرنا بہت آسان ہو جائے گا ایسے موقع پر اپنے اہل خانہ کو کسی طرح فراموش نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے تو اپنے روزانہ کے معمول کو جاری رکھیں لیکن اپنے کام میں پیدا ہونے والی لگن اور مہویت کو ضرورت سے زیادہ کام کرنے میں خرچ کر کے یا معمول سے زیادہ وقت فرائز کی ادائیگی میں صرف کر کے اپنے پیاروں کی پریشانی کا باعث نہ بنیں کینسر برج سرطان آج اگر آپ اپنے درپیش مسائل اور معمولات کی جزیات میں علج گئے تو اپنی توانائی اور وقت برباد کرنے کا سبب بن سکیں گے شام میں کسی تقریب میں شمولیت کا موقع مل سکتا ہے یا پھر آپ کسی رشتے دار کو ملنے جا سکتے ہیں جہاں آپ کا وقت بہت پرسکون انداز میں گزرے گا آپ کا جوش جذبہ آپ کی پیار کرنے والی ہستی کو بھی پر جوش بنا سکتا ہے جس کی وجہ سے اپنے مستقبل کے بارے میں آپ دونوں مل کر جرت مندانہ انداز میں نئی منصوبہ بندی کر سکیں گے اس کے علاوہ اپنے جذبات کو پرسکون کرنے کے لئے آپ پیار بھرے عملی اقدامات کرنے میں بھی کمی نہ کریں گے اور کسی نشاد بھری ملاقات کا احتمام کرنے سے بھی نہ چونکیں گے لیو برج اصد آج آپ کو ایک وقت میں بہت سی مصروفیات کا آغاز ایک ساتھ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس سے آپ کی توجہ بٹ جائے گی اور منزل کا حصول ممکن نہ ہوگا اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے مشوروں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی قسم کے شکوک و شبہات آپ کو پریشانی یا بیچینی میں مبتلا نہ کر سکیں اپنے تمام تر معاملات کو نمٹانے میں اپنے مجودہ وسائل کا استعمال کرتے وقت کسی ہچکچاہت یا جھجک سے کام نہ لیں مگر اپنے آرام کی ضرورت کو کسی حالت میں فراموش نہ کریں کیونکہ اس کے اثرات بہتر نہ ہوں گے حالات کی بہتری کی وجہ سے آپ کو مالی مفادات اور پیشا ورانہ اہداف کے حصول میں معمول سے زیادہ آسانی محسوس ہو سکتی آپ کو دوسروں سے شراکت داری کرنے میں مالی فائدہ مل سکے گا اپنے موجودہ جاری معاملات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ہی آپ کو کسی نئی سرمایہ کاری کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے اس کے لئے آج کا دن آپ کے سامنے ہے آپ کو کسی مسئلے پیار بھرے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کریں آپ مالی مفائد کے حصول کے لئے آج نہ صرف نئے تعلقات بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں بلکہ مجودہ مراسم کو مضبوط بنانے کی کوشش میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے لبرا برجے میزان آج اپنے بہترین خیالات کو بروے کار لانے کی وجہ سے آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکیں گے اس کے علاوہ آپ کی مجودہ ملازمت میں تبدیل لی یا کسی نئی جگہ شرکت داری کی پیش کش مصول ہو سکتی ہے آپ کے قریبی افراد میں شامل کوئی فرد آپ کو معمول سے ہٹ کر بہترین تجاویز ہی نہ دے گا بلکہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی عملی راہ منتخب کرنے کی کوشش بھی ضرور کرے گا ایسے حالات میں اپنی شریک حیات سے مشاورت کرنے کی کوشش ضرور کریں اور ایک بات یاد رکھیں کہ موجودہ وقت سکارپیو برج اکرب آج آپ کے ستاروں کی معاونت اور حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے عملی کاموں میں فائدہ ہونے کے علاوہ اپنے پرانے آئیڈیاز کو بھی بروے کار لانے کا موقع بھی مل سکتا ہے کسی ایک نئے اقدامات کو عملی شکل دینے میں ہونے والی کام یا بھی آپ کو دوسروں سے ممتاز حیثیت عطا کر سکے گی ایسے مواقع پر آپ کو اگر اپنے دوستوں کی جانب سے کسی مدد یا تعاون کی پیشکش مصول ہوتی ہے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ اسے قبول کر لیں آپ کو اپنے بارے میں دوسروں کے تفسریں سننے اور انہیں اپنے بارے میں بتانے میں جھجک نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک احتیاط ضرور کریں کہ اپنے آپ کو مزید لچکدار رویہ کا حامل بنانے کی کوششیں جاری رکھیں سیجیٹیریس برجے کوس آج آپ کی ہر کامیابی کی بنیاد آپ کا اعتماد ہی ہوگا اس کے علاوہ اپنی کاروباری کامیابی کے لئے آپ کو دوسروں کے متحرک ہونے سے قبل اپنے آئیڈیاز کو عملی شکل دینے کی کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ اس مصبت وقت کا مالی فائدہ اٹھایا جا سکے آج آپ کو اپنی شریک حیات کے کچھ ذاتی مسائل اور مشکلات کا صدے باب کرنا ہوگا اس کے علاوہ اپنے وجدان پر بھروسہ کر کے اپنے دوستوں اور دشمنوں میں فرق محسوس کرنے کی کوششیں بھی کریں تاکہ عملی اقدامات میں دھوکہ نہ کھا سکیں اپنے آپ کو بے چینی سے بچانے اور پر سکون بنانے کے لئے آرام ضرور کریں یاد رکھیں کہ آپ کو کسی بھی دوسرے فرد پر تکیہ کرنے کی بجائے صرف اپنی خود اعتمادی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے کیپریکورن برج جدی آج آپ کو کسی بھی مدد کے لئے دوسروں کے موگ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی تجربہ کار اور سینئر فرد آپ کی مالی معاونت کرنے اور آپ کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس طرح سرگرمی کی وجہ سے آپ کا ذاتی اعتماد بحال ہو سکے گا کسی دور دراز کے علاقے کا سفر کرنے یا کسی کاروباری سرگرمی کو آگے بڑھانے والا پروگرام ملتوی ہو سکتا ہے آپ جب اپنے نئے کاروبار کا آغاز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو دوسروں کی مدد درکار ہوگی ایسے موقع پر آپ کو اپنے محبوب یا شریک حیات کی مکمل مدد میسر آسکے گی جبکہ آپ کو ہچکچاہٹ بھرے فیصلوں سے اجتناب کرنا ہوگا آج آپ کو دوسروں کی شخصیت اور کردار کے بارے میں اپنے خیالات کا برملہ اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ سچ جھوٹ کو پہچان سکیں اسی دوران کسی کاروباری دورے کا منصوبہ بھی تیار ہو سکتا ہے اس موقع پر آپ کو نہ تو غصے سے کام لینا چاہیے اور نہ ہی تفکرات کا شکار ہونا چاہیے کیونکہ یہ کاروباری سرگرمی آپ کے لیے مالی طور پر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گی آپ کو اپنے دن کے آغاز سے ہی اپنے تمام تر معاملات میں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ آپ کو اپنے ذہن میں موجود کچھ خیالات کو عملی طور پر بروے کار لانے کی وجہ سے آپ کی پرانی دوستی اور قریبی تعلقات متاثر ہو سکتی ہیں آج ستاروں کے اثرات کے تحت آپ کے رشتوں کی مضبوطی آپ کے مسائل کے حل میں بہت مددگار ثابت ہو سکے گی آپ کو اپنے دوستوں سے مل کر ان کے نظریات اور خیالات سے اگاہی حاصل کرنے کی کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے آج شام میں اپنی کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کو کہیں سے رقم مصول ہونے کا امکان ہے جو آپ کی مالی حالت کو بہتر بنا سکے گی آپ کے موجودہ تعلقات میں مزید بہتری آنے اور اپنے پیار کا نشا چھا جانے کی وجہ سے آپ میں توانائی اور کام کرنے کی قوت پیدا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے اظہار کا موقع بھی مل سکتا ہے اور بہت سے مالی مفادات کا حصول بھی ممکن ہو سکتا ہے